ساپ ایک ایسا جیو ہے جس کا نام سنتے ہی ڈڑ لگنے لگتا ہے اور اگر غلطی سے یہ ہمارے آس پاس دیکھ جائیں تو ہماری نیند تک اڑ جاتی ہے ویسے تو ہمارے شہروں اور گاؤوں میں پائے جانے والے ساپ آکار میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ہماری اس پرتھوی پر کچھ ایسے ساپ بھی پائے جاتے ہیں جن کو صرف تصویروں میں ہی دیکھنے بر سے کسی کے بھی رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے وہیں کچھ ساپ تو ایسے بھی ہیں جو غلطی سے آج کے وقت میں اگر زندہ ہوتے تو شاید اس پرتھوی پر ہم انسانوں کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں ہوتا آج ہم آپ کو جس ساپ کے بارے میں بتانے والے ہیں اس کے سامنے اینکونڈا ساپ ایسا نظر آتا جیسے کہ دہ گریٹ کھلی کے سامنے راج پال یاد ہو اس خطرناک ساپ کو دنیا ٹائٹینو بووہ کے نام سے جانتی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا ساپ اگر آج زندہ ہوتا تو کیا ہوتا اگر سائنس کی مانے تو ٹائٹینو بووہ ساپ اس دھرتی پر قریب 5 کروڑ سال پہلے موجود تھے اور اس وقت وہ ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں راج کرتے تھے ٹائٹینو بووہ ساپ کا نام ٹائٹینک شپ کے اوپر رکھا گیا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ٹائٹینک شپ کی طرح ہی یہ ساپ پری ہسٹورک پیریڈ میں موجود سبھی ساپوں کی تلنا میں سب سے بڑا تھا 42 فٹ لمبے اس ساپ کا وزن لگ بھگ 1135 کلو گرام تک ہوتا تھا جبکہ آج کے ٹائم میں موجود سب سے لمبے ساپ این اکونڈا صرف 15 فٹ تک ہوتے ہیں وہیں ریٹو کولیٹڈ پائی تھن کا سائز 22 فٹ تک ہوتا ہے اس سے صاف طور پر پتا چلتا ہے کہ ان ساپوں کا سائز دھرتی پر موجود دوسرے ساپوں کے مقابلے دو گنا زیادہ رہا ہوگا اس ساپ کے ٹائٹن کہہ جانے کی وجہ تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں پر اس کے نام کے ساتھ بوہا جوڑنے کی وجہ ہے کہ یہ ساپ ایک دم بوہا کنسٹرکٹر اسنیک کی طرح ہی شکار کرتا تھا اس کی خاصیت تھی کہ یہ پہلے شکار کو چار اور سے گھیر کر اپنی گرفت میں لے لیتا تھا اور پھر اس کا دم گھوٹ کر اسے نگل جاتا تھا ٹائٹن نے بوہا ساپ کی خوج 2009 میں ہوئی تھی 2009 میں ریسرچرز کو کولمبیا میں اس کے فوسیلز ملے تھے جب ان فوسیلز کے اوپر اور بھی زیادہ اسٹڈی کی گئی تو یہ پتا چلا کہ یہ ٹائٹن او بوہا فوسیل پانچ سے چھے کروڑ سال پہلے گا ہے یہ ساپ اتنے بڑے اور خطرناک ہوتے تھے کہ مگرمچ کو چھٹکیوں میں مار کر نگل جاتے تھے اتنا ہی نہیں یہ ساپ ڈائناسور کو بھی مار گراتے تھے جہاں آج کے ساپ چھوٹے موٹے جانور کو اپنی خوراک بناتے ہیں تو وہیں یہ ساپ بڑے بڑے مگرمچ اور ڈائناسور کو کھانا پسند کرتے تھے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ساپ کہہ جانے والے اس وشال کا اے دہتے کے پاس باقی ساپوں کی طرح زہریلے دات نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی یہ ساپ اپنے شکار کو ڈس کر مارنے میں یقین رکھتا تھا لیکن اس ساپ کے موں میں نکیلے دات ضرور ہوا کرتے تھے جسے یہ اپنے شکار کے خلاف استعمال کرتا تھا اس ساپ کے دات ریزر سے بھی زیادہ تیز مانے جاتے تھے شکار کو بس ان دات سے چھو لینے سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جایا کرتی تھی مانا جاتا تھا کہ اس ساپ کے دات ہک کی طرح جھکے ہوئے تھے اور گلے کی اور مڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کسی بھی شکار کا اس کے چنگل سے چھوٹ پانا لگ بگ ناممکن تھا ٹیٹر نے بوبا کی سب سے چوکانے والی خاصیت یہ تھی کہ اس ساپ کی موجودگی کے بارے میں اس کے شکار کو کبھی پتہ نہیں چلتا تھا یہ ایک شاتر کھلالی تھا جو بہتی چالاکی سے شکار کو اپنی موجودگی کا احساس کرائے بغیر انہیں موت کے گھار اتار دیا کرتا تھا آج کے ساپوں میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی کیونکہ ان کی چمڑی دھاری دار ہونے کے ساتھ ہی ان کا رنگ بھی چمکدار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے ساپوں کا سائز چھوٹا ہونے کے بعد بھی شکار کو ان کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے دوستوں ویسے تو آج تک کسی کو بلکل سٹیک ریزن نہیں پتہ چل پایا ہے کہ آخر ٹیٹر نے بوبا کیوں ختم ہو گئے لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ ٹیٹر نے بوبا وارم کلائمیٹ میں رہتے تھے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کلائمیٹ میں کافی چینج ہونے لگے اس لیے یہ سروائیو نہیں کر پائے اور ان کا سائز کافی چھوٹا ہونے لگا جس کی وجہ سے ان کی جگہ چھوٹے ساپوں نے لے لی لیکن دوستوں اب ایک بار پھر سے یہ ساپ دھرتی پر واپس آ سکتا ہے کیونکہ اب ایک بار پھر سے دھرتی کا ٹیمپلیچر کافی زیادہ بڑھنے لگا ہے اور جیسے جیسے ٹیمپلیچر بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ساپ بھی اپنا سائز بڑھانے لگیں گے اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جب یہ گشال ساپ اس ساپ کا روک لے لیں گے لیکن ان کو اپنا سائز بدلنے میں لاکھوں سال لگ سکتے ہیں اور تب تک ایک بار پھر سے دھرتی کا کلائمیٹ چین ہو سکتا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی یہ خطرناک ساپ ایک بار پھر سے دھرتی پر واپس آئیں گے یا نہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ایسی نولیج فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں شکریہ